اہم والا ہے اہم والا ہے اولائق اصحاب النار ہم فیہا خالدون اللہم سبحانکہ لا علم لنا الا معلمتنا انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائماً نبدا علا حبیبکا من زانت به الاسر ان جس میں لے جہاد دی اور کتال دی جنگ دی جہاد دی اور کتال دی بات چلی تا پھر سوار پیدا ہویا کہ کچھ مہینے سال دے ایسے جنادہ عرب پہلے بھی اترام کر دے شاید دین ابراہیمی تو آرے اسی یا پہلے ہی آنے چاہرے اسی کسی طریقے نہ کچھ مہینے ایسے جنادہ عرب جنگ نہیں کر دے اور انہاں مہینے انہوں متبرک سمجھا لے اس واسطے میں اللہ ہی نہیں کر دے تو سوال پیدا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی کیا سال دے سارے مہینے جنگ کر سک دے یا کچھ ایسے مہینے جنادہ جہاد نہیں کیتا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے اوہ حرمت اڑے مہینے جیڑے انہوں نے دی حرمت قائم رکھی اور اسنو پسند فرمائے تھے بعض لوکہ نے بے دین لوکہ نے اور جنادہ یا تباہ مصف ہو چکے انہیں اعتراض کیتا کہ اسلام نے رواج نو اپنایا رواج نو اسلام نے نہیں اپنایا اسلام نے بڑی بڑیاں برائیاں دا کلہ کما کر دیتا جنیا چیزانچ کچھ خوبی ہے ہی اللہ نو جنیا اتفاقا بعض رسول ایسی ہیں جنیا اللہ نو بھی پسند دیںیا اوہ جس ویلے تک اسلام اچھ نہیں آیا اوہ رسم ہے رواج ہے جس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دا حکم دے دیتا تو اس ویلے اوہ رواج نہیں رہیاں اوہ دین بڑھ رواج اچھ تے دین اچھ بہت بڑا فرق ہے ایک رسم آ رہے یہ پہلے تو اوہ رسم ہے جس ایک دفعہ منا ایک مقدمہ ہوئے ایسی مسلمانہ دے اور کادیانیہ دے درمیان بحال پر دی عدالت اچھ انگریز دے زمانے اس ویچ بھی یہ دلیل لیتی گئی کہ شمس شمس ایک مولوی ہوندہ سی کادیانیہ دا اس نے آکھ ایسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رواج اپنائے کہ سفیرہ نو قتل نہیں کیتا جاندہ حضور نے فرمایا اس واسطے میں سفیر نو قتل نہیں کردہ سیدنا ورشاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے احضہ جواب دیتا ہے کہ بھئی اے رسم اس بھی لیتا ہے یہی جس بھی لیتا ہے ان لوگ کا درمیان ایک رسم اور رواج دے توڑتی جس بھی لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے اس نو اپنا لے اے دین دا ایک حکم بن گئی رسم نہیں دے اسلام نے رسم دی پیروی نہیں کیتی اسلام نے اللہ دی مرضیات دی رہنو مائی کیتی رہنو بھی ایک گل پسند دے کہ سفرہ نو قتل نہ کیتا جائے نبی کریم نے پسند دے پھر دین بن گئی پھر رسم نہیں رہی اسلام رسم دی پیروی نہیں کیتی بلکہ چیزہ نو دنیاوی رواد چکڑ کے دین اج داخل کیتا اسے طرح اے حرمت جڑی یہی مہینے دی اے چار مہینے سال دے جڑے اے محترم سمجھے ویندے ایک الگ ہے رجب اور باقی طرح اکٹھیں زیقادہ زلحج اور محرم اے طرح پہ بہ پہ انہیں زیقادہ اس طرح زلحج اور پھر محرم اے طرح مہینے اکٹھیں رجب الگ ہے اے چار مہینے جڑے اے محترم سمجھے ویندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہا دی حرمت بحال رکھی اور اسلام اج بھی اے حرمت آلے اعترام آلے عزت آلے مہینے اور انہا چہے کتال نہیں کیتا جائے گا لیکن سوال ہے کہ اگر کافر اے ویکھ دین جی مسلمانہ دے تلوارہ نے ہم اج کر لیں مسلمانہ دے بندوقہ اپنیاں رکھ چھوڑی مسلمانہ دے جنگ بند کر دیتی اور کافر حملہ آور ہو گئے ہیں اے حرمت آلے مہینے دی حرمت دی پروانی کر دے تو پھر فرمایا یسلو نا کانشار الحرام آپ تو شار حرام اے حرمت آلے مہینے دے بارے انہا چہے جنگ دے بارے سوال کر دے کل کتال ان فیہ کبیر فرما دیو کہ انہا دیویج جنگ کرنا بڑا سخت جرم ہے انہا دی بے حرمتی کرنا اور انہا مہینے دیویج جنگ کرنا اے اچھی گل نہیں بلکہ بڑا سخت گناہ ہے بڑا جرم ہے اور پھر ایک جرم اے تو نہیں نا اللہ دی راہ تو کسے انہا روکا جائے تو اس تو بڑا جرم ہے وَسَدُّنَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اللہ دی راہ تو کسے انہا روکا جائے نیکی تو روکا جائے انصاف تو روکا جائے تو اے اس مہینے دی حرمت پر امال کرنے نہ ہو اے بڑا جرم ہے پھر وَكُفْرُمْ بِهِ اللہ دی نال کفر کیتا جائے اے اس تو بڑا جرم ہے وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مسجدِ حرام تو کسے انہا روکا جائے یہ مسجدِ حرام ہے اچھ بیت اللہ شریف اچھ بُت رکھے جان یا اتھے مشرکانہ رسومات کیتی ہیں جان اے اس تو بڑا جرم ہے وَإِثْرَاجٌ آلِهِ مِنُوْا اَكْبَرُوا اِنْدَ اللَّهِ پھر حرم دے رانے آلے لوکانوں مکہ مکرمہ دے رہائشی لوکانوں اس جرم میں شہر بدر کر دیتا جائے کہ اللہ دے ایمان کیوں لے آئے یہ سب نہ لو بڑا جرم ہے اللہ دے نزدیک اور فساد پیدا کرنا وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُوا مِنَا الْقَتْل فساد پیدا کرنا کسے فساد دی بنیاد رکھ دینا کوئی ایسی گل شروع کر دینا جس دن آل مدتا جنگ چل دی روے ایت ایک بندہ قتل کرنے نہ ہو ایت بہت بڑا بڑا جرم ہے جس سے ہزارہ لوگ اور بڑے عرصے تک قتل ہونے لگے ہوئے ہیں سو اگر اس طرح دی صورتحال ہوگے تو پھر مقابلہ کیتا جائے گا پھر جہاد کیتا جائے گا پھر مشرقین رو کیا جائے گا مشرق حملہ کر دینا تو پھر مقابلہ مسلمان ڈٹ کے لرنگے اور پورے زور نہ پوری قوت نہ انہوں شکست دیں گے اسے طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدھی حرمت اور مہینہ جنگ دی ابتدا نہیں کیتی لیکن اگر کفار نے حملہ کیتا تو پھر آپ نے دلدان شکل جواب دیتا یہ اصول ہے کہ حرمت دے جڑا بندہ حملہ کر دا اگر مشرقین اور کفار زیادتی کر دیں تو پھر انہیں مہینہ دی حرمت دی پامالی دا جرم بھی انہوں دے ذمہیں ٹروین دا جڑے زیادتی کر دیں پھر اے نہیں کہ مہینہ دی حرمت دا آرل ہے کہ اوہ چلو حملہ نہیں کر دیں لیکن لوکہ نوہ اللہ دی رات تو روک دیں اس دا جواب دتا جائے گا لوکہ نوہ کفرت مجبور کر دیں یا لوکہ نوہ بیت اللہ داخل نہیں ہون دیں یا بیت اللہ دے رہاشیہ نوہ بار کر دیں یعنی زیادتی کر دیں شہرہ نوہ جار رہیں کفرت لوکہ نوہ مجبور کر رہیں اور لوکہ نوہ زیادتی کر رہیں لوگ کہاں دے اللہ دی راہ چلنے تو روک رہے ہیں نیکی دے کمہ تو روک رہے ہیں تب پھر جہاد کیتا جائے گا کہ اے حرمت جیدی پا مال ہونی ہے مہینے دی اس حرمت دی پا مالی نہ لو اے جرائم بہت وڈے ہیں اور ایک وڈے جرم روکنے واسطے ضرور کاوش کیتی جائے گی ضرور کوشش کیتی جائے گی اور پھر انا دی حرمت دی پا مالی دا جرم جیڑا وہ کفار دے سے جائے گا جیڑے ازیادتی کر رہے ہیں جیڑے جنگ دا سبب پیدا کر رہے ہیں اوہی حرمت دی پا مالی دا سبب بھی بڑھ رہے ہیں والفتنہ اکبر من القتل اور فساد پیدا کرنا جیڑا یہ تکتل نالو بھی بڑھا جرم ہے کہ فساد جیڑا بڑھ کتل تے بس نہیں ہوندہ وہ بعض اوقات ملکہ نو قومہ نوہ پس جرہا دینا بعض اوقات قبائل نوہ پس جرہا دینا اور بڑے عرصے تک لوگ اسے اتباہ ہوندے رہنے میں قتل ہوندے رہنے میں مالی وسائل زائے ہوندے رہنے میں عزت و عبرو زائے ہوندی رہن دی یہ فساد پیدا کرنے ہونے روکیا جائے گا رہ گے کفار رہ گے مشرقین فرمایا اگر کفار دا بس چلے مشرقین دا بس چلے اگر غیر اسلامی قوت دا بس چلے تو اتنے تک لڑنگے کہ تسانو بھی آپ نے نال ملا کے تو انو سوڑے دین چکڑ دے اور تو انو واپس اپنے سوسائٹی اپنے معاشرے اپنی تازی بچ لے اور کافر تھے اے پوری کوشش کرنگے کہ اسلامی اقدار جڑیاں اے مٹا دیتیاں جانا اور اسلام جڑا اسنو نابوک کر دیتا جائے اور حتیٰ کہ ان آخر اس حد تک بھی چلے جانے کہ نا مسلمان آڑے رکھی رکھو اکھوان دے مسلمان رہو لیکن کردار تھا ساڑے آڑا پنا لو پھر ساڑی ساڑی صلاح ہو جائے اور اے بالکل وہی گلے جڑی مشرقین مکہ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم دے سامنے پیش کی تھی کہ مکہ مکرمہ بج تقریباً کموں بیش دنیا دا ہر عقیدہ موجود ہے ہر مذہب موجود ہے فرشتہ دے پجاری اٹھے جنہ دے پجاری اٹھے اگ دے پجاری اٹھے بطہ دے پجاری اٹھے نجومیاں تججوت چیندی پوجا کرنے آرے اٹھے بے شمار طرح دیا خرافات اور تقریباً چونکہ جہاں گرد لوگ دنیا دے مہندے جتھے کوئی تماشاں اٹھا 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 کوئی نظریہ کوئی عقیدہ لے آیا اوہر طرح دے عقیدے پھر نار جہود نصارہ اے سارے لوگ بھی ہے لیکن جیڑا اوہ معاشرہ یا عرب دا مکہ مکرمہ دا ماحول ہے اسے ہی سارے رڑ ملکے گزارہ کر دے پھر جتھے تک دین اور عقیدے تعلق ہے وہ صرف پوجا جرائے گیا پوجا عبادت ہر کوئی اپنی اپنی کر دیا باقی معاملات سارے رڑ کے کر دے اسلام جس میں لے آیا کہ اسلام نے ہر کم میں اپنا رستہ متیین کی تا عقید اچھ عبادت اچھ کاروبار اچھ معاملات اچھ روز مرہ زندگی اچھ وہ ایک نمی راہ اسلام نے دیتی جڑی نہائیت خوبصورت دی اس دے ہو تلمل آؤٹ پہلے تو انہاں کوشن کی تھی ہیں کہ گلے دب جائے ختم ہو جائے جسے اللہ نہ سمجھے وہ انہاں رستہ نہیں روک سکتے پھر انہاں ایک سمجھوتے دی رہا کر دی اور نبی کریم دی خدمت جازر ہوئے کہ جو تسی چاہو اسی اتھالی خواہش پوری کرنے اگر تسی حکمران بادشاہ بڑھنا چاہ دے اگر تسی دولت چاہ دے ہو تسی پورے عرب جو دولت جمع کر کے اتنی دولت تولے قدمائیں ڈھیر کر دینے کہ عرب اچھ اور کسے کوئی اتنی دولت نہ ہوئے اگر تسی کسے خاتونہ شادی کرنا چاہ دے ہو تسی آدھے جس سردار جس حکمران دی بی 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 بیٹی تسی آدھے ہو اسی تولی رشتہ ازدواد اچھ کروا دینے ہیں اترے کم بھی بیک بک کر دینے لیکن ہک کرو اسی یہ نہیں آدھے تسی آپنے دین تے نہ ربو تسی آپنا کلمہ پڑھو آپنے دین تے کم کم ساڑھے ہیں دینہ نو غلط نہ آگو جس طرح پہلے گزارا ہوں دا یا معاملات یا مقدمات یا معاشرت جو مل جل کے چل دی پہ اس طرح چل دی رہو ہے تسی عبادت آپنے طورت کر دی رہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہ چیزیں جڑیاں ممکنن توڑے واسطے جڑیاں توڑے واسطے ممکن نہیں اگر تسی او بھی کر گزرو یعنی تسی سورج اور چند آسمان تو لے اور میرے ایک آتے سورج ہکتے چند رکھ دے پھر بھی میں او گل کرنگا جڑی میں نو میرا رب آکھے گا میں توڑی نہ سمجھوتے نہیں ہوں اسلام اللہ دا حکم ہے اللہ دی ویئے اور جو اللہ آکھے گا اسی او پر آنگے لہٰذا کفار تھے یہ نہیں بننے لگے یہ کفار تھے کوشش کرنگے کہ جتنے تک تسی بھی کافر نہیں ہو جاندے توڑے نہ متھا لائی رکھ سنے نہ تو خیر دی توقع نہ رکھو مومن نو کافر تو بھلائی دی امید نہیں رکھنے چاہی دی اس لی کوشش روے گی کہ جس دلدلج میں غرقا اس میں اسے وَلَا جَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُم اے اس ویلے تک باز نہیں ہوں گے تو اڈے نہ پون ریزی جاری رکھنگے اَتَّا يَرُدُّوكُم اَن دینِكُم اِنِ اسْتَتَعُو اگر انانہ وست چلے تو انہوں دین تو واپس لائے اور ماز اللہ تو انہوں بھی آپ نے یہ کر لیں پھر چھپ کرنگے اور فرمایا وَمَئِي يَرْتَدِدْ مِنْكُم اَن دینِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِر جی لَتُسَاڑھے جو دین تو پھر گیا اور پھر اس میں توبہ نصیب نہیں ہوئی اس سے مر گیا وہ کفر دی موت مریا یعنی اسلام قبول کرنے تو بعد اگر کسے نے اسلام نو چھوڑ دیتا مرتد ہو گیا تو اس نے تمام آمال ضائع گئے تمام نیکیاں ضائع گئیں حتیٰ کہ اَن مَئِ فِقَعِ فَرْمَهِنِدْ بَئِكَافِرْ اسلام قبول کرنے تو پہلے جی لیا نیکیاں کر دا اس لیاں مردیاں تک محلق رانیاں اگر وہ کفر تھے مردہ ضائع ہو گئے لیکن اگر وہ اسلام قبول کر لینا تو جیڑا اس نے کفر دی حالت کوئی نیکیاں کیتی ہیں کسے نوں کسے غریب دی مدد کیتی کسے بیمار دی علاج کیتا کوئی ہور کسے دی فلاہ دا کمستہ کوئی نیک کم جیڑا اس کیتا او سارے بھی اس دے نام آمال چاہاو گئے مسلمان ہونے تو بات انہوں نے اجردہ بھی مستقع ہو گئے لیکن اسلام قبول کرنے تو بات جیڑا مرتد ہونا اس نیاں نیکی ہیں باقی نیرہ نیاں ضائع ہو گئے حتیٰ کہ اگر بات اجتائب ہو کہ مسلمان بھی ہو گئے امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ دی نزدیک اگر اس نے پہلے حج کی توا اور مرتد ہو گیا پھر مسلمان ہو گیا اور صاحب حیثیت ہے تو پہلا حج زائع گیا اس نے پھر حج کرنا پہ گا اس نے پہلے حج دی کوئی حیثیت نہیں یعنی کافر دی نیکی محلق ران دیئے اگر مسلمان ہو جائے تو وہ مل جان دیئے اگر بحالت کفر مر جائے تو ضائع ہو گئی لیکن مرتد دی انساریاں ضائع ہو گئے مرتد دا نکاح اسے ویلے مسلم عورتنا ختم ہو گئے مسلمان دی وراست دا مستحق نہیں ران دا اس دی نماز جنازہ مر گئے تو نہیں پڑی جائے گی مسلمان دی قبرستان اس دفعہ نہیں کیتا جائے گا تمام اسلامی حقوق تو معروم ہو گئے اولائے کا حبتت تعمال ہم فی الدنیا والآخرہ انہ دے دنیا اور آخرت سارے آمال ساریاں نیکی ہیں جنیاں کر چکا وہ بھی وہ ضبط ہو گئے اور کوشش کفار دیے رہے گی تو اڈی اور انہ دی برابر دی شرائط تے اگر صلح ہون دی ہے لیکن ایسی صلح نہیں جس دی ذت دین تیارے ایسی صلح کہ جسے دنیاوی معاملات تے ہونے کفر دینار یہ تے کوئی صلح نہیں کیسی آپ نے بچے انہوں دین پڑھونا چھوڑ دی یہ جی کافر ناراض ہونے یہ تے مرتض ہونا لی گا لے اسلامی معاشرے اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی عدل و انصاف اسلامی معاشرت تے کوئی حرف نہ آوے تجڑے معاملات کافرہ نار برابر دی سطح تے تے ہونے نو درست ہے لیکن پھر بھی تسی اپنی حیثیت پر قرار رکھو گے اپنی طاقت قائم رکھو گے تو انہا شرائط تے کھڑو انگے چونکہ انہاں نے توڑی دنیاوی قوت اور حشمت نو مننا سوڑے دین نو نہیں مننا دین دے تا بارنا کافر ہمیشہ دین دا دشمن رہے گا اور اس لی کوشش روے گی کہ مومن نو بھی اس نعمتوں میں محروم کریں فیصلہ اللہ نے دے دیتا اور یہ عبدی گلے اور قیامت تک کافرانہ مزاد جڑا اللہ نے دست دیتا کہ کفر دیئے کوشش رہے گی کہ مسلمانہ نو مالی طورت محتاج کیتا جائے اخلاقی طورت تباہ کیتا جائے علمی طورت انہاں نو اقصان کیتا جائے انہاں نو غلام بنا کے رکھا جائے انہاں کلو اسلامی اقدار چھڑا اس ساریاں کوششاں کسے نہ کسے طریقے نہ کفر کردہ رہے گا اس دا دفاع کس کرنا بندے مومن نے مسلمانہ نے دفاع کرنا کہ اسلامی اقدار نو زندہ رکھتا اسلامی عدل نو زندہ رکھتا اسلامی انصاف نو زندہ رکھتا اسلام جڑے جڑے حقوق افراد نو دینا وہ حقوق نو زندہ رکھتا اور مثالی معاشرہ قائم رکھتا اور اپنی طاقت قائم رکھتا کہ کفر چھیڑنے دی جورت نہ کر اگر کفر چھیڑ دا لڑ دا تجہاد کرن مقابلہ کرن مغلوب نہ ہون بلکہ اللہ دی دین نو غالب کر کرن چونکہ اگر کسے نے دین تو پھرنے دی راہ اپنا لی دین نو چھوڑ دیتا وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمَنْ دِينِ اگر زادی جو کوئی دین تو مرتد ہو دین نو چھوڑنے دی بھی مختلف مراحل ایک تیہ ہے کہ کوئی اکی انکار کر دینا جی میں کلمہ ہی نہیں پڑھ دا لیکن اس دا ایک شعبہ اے بھی ہے دینی اصولات سمجھوتا کرنا شروع کر دینا چھوڑو جی نماز رو دا فرد دا ذاتی معاملہ کوئی پڑھے پڑھے نا پڑھے نا پڑھے ذاتی معاملہ تیہ نہیں یہ ریاست دا معاملہ بھی ہے کہ جس وئلے کوئی بندہ مسلمان ہوں دا تو اسنوں اسلامی قوانین تے اس کو عمل درامت کرایا جائیں جس طرح حکومت دی فوج حام آدمی ہیں شہری ہیں تو حکومت نہیں پوش دی لیکن جیڑا فوج بھرت ہی ہو جاندہ کیا اس دے سارے قوائد و ضبابت لاغو نہیں ہو گئندے اور حکومت اسنوں پابند نہیں کر دی اس دا تو سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا لباس بات کرنا بلکہ ڈیوٹی ہیں جی لگ دی یہ کہ سالے چسان چاند چھوٹیاں مل دی ہیں گھر دین ملنے واستے بھی باقی وہ اپنی ساری ڈیوٹی تے مسلوک راندہ اسے طرح مسلمان بھی اللہ دا فوجی ہیں یہ لئے فوج ہے یہ داخل ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نے پڑھ لیا یہ حضب اللہ اللہ دی فوج ہے اس کو وہ فوجی قواہت تے عمل بھی کرایا جائے گا اور اگر اس پہلو اسی پہلو تے ہی کیتی اور چھوڑ دیتا یا جس طرح انہوں سے رویے بنا رہے ہیں کہ جی وہ قرآن دی تعلیماتیں چھوڑ دے وہ قرآن تا جہاد واسطہ آتا جہاد چھوڑ دیو اور ظلم نہ چھوڑو جو کچھ کفر کر رہے ہیں جو کچھ کافر طاقتہ اور غیر اسلامی طاقتہ کر رہے ہیں کہ ایک عالم انہوں نے تباہی دے دہانے تے کھڑا کیتا ہوا اور ایک جہان تے رات دن گولہ باری ہو رہی بموارٹمنٹ ہو رہی تباہی ہو رہی دنیا دے انہوں نے وسائل کھسنے واسطے انہوں نے مال کھسنے واسطے انہوں نے دولت کھسنے واسطے ملکانے ملکانوں آگدی بھٹی جوگ دیتا گیا کیا یہ دروست ہے اور جہاد غلط ہو گیا کہ اس ظلم نے روکیا جائے لیکن جہاد تے بھی ذابطہ ہے اگر ذابطے نے مطابق نہیں کیتا جائے گا تو بھی اثر رہے گا افراد جو جڑے کر دیں اور لوگ جڑے دھماکے کر دیں یہ جہاد نہیں بلکہ مسلم ریاستہ دی ذمہ داری ہے اسلامی قوانین نو قائم کرن اسلامی معاشر نو قائم کرن اور ظلم دے خلاف صف بستہ ہوگے جہاد کرن سو اگر مسلمانہ نے سمجھوتے دی راہ اپنائی اور دین چھوڑ کے اور کفر دے پچھے ٹرن لگ پہ مرتد ہو گئے دین تو رخ پھیر لیا دین تو رخ تپھیر گیا کسے نے تھوڑا پھیر رہا کسے نے زیادہ پھیر رہا کسے نے بالکل ہی پھیر رہا دینی ارکان جس ویلے چھوڑ دیتے اللہ دیان عبادات نو فضول آکھن لگ پہ اللہ دا قرآن پڑنا چھوڑا دیتا گیا یا چھوڑ دیتا گیا یا روک دیتا گیا تعلیمات دے حصے چوئی کر دیتا گیا یا اللہ دیان عبادات دیلا پروائی ہوئی تو پھر دین کتے رہے گا اور جڑا مرتد ہوئے گا اس دے سارے آمال اگر اس نے کوئی نیکی کی تھی بھی ہے دنیا و آخرت ہی ضائع ہو جانگے اور اگر اسے تھے مہیا تھے وہ پھر لوگ اگدے دوزخ دیران آلے ہونگے اور ایسے دوزخ ہونگے جڑے دوزخ ہمیشہ ہمیشہ رانگے یعنی کافر نالو بھی مرتد ہک بدترین شہبے کہ کافر اگر کوئی نیکی کردہ تو اس دی نیکی مردیاں تک معلق رانگ دیئے کہ اگر مسلمان ہو گیا تو نیکی لاجر پائے گا اور مرتدیاں ساریاں نیکیاں ضائع ہو گئے تو کفر دے نال جڑی تو اڑی صلاح ہونی ہیں تو دوستی ہونی ہوتاں ہی ہونی ہیں کہ جتنا تسی دین چھوڑ دے جاؤ گی اتنی ہونہ دی دوستی تو اڑنا بندی جائے گی اور ویک لو عجد حالات بھی ویک لو کتنے ایسے لوکن جڑے پرائے نام مسلمان لیکن بدترین مرتدن اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے بکواس کیتی قرآن دے خلاف جڑا زہر اگلدہ کافر معاشرہ کتنی آمیت اسنو دیندہ سلمان رشدی دے کہہ دے فریفتہ ہوئے تسلیمہ نسلین جڑی بنگال دی اس دے کہہ دے فدا ہوئے اس واسطے کیوں قرآن تے تنز کردے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے تنز کردے نہ ہونا دے مسلمانہ لیکن انہیں تا مرتد جڑا مرتد ہونا اسنو تو سر تے باہ لے دیں سو کفر دی تو ہڑی یا تسلہ ہوئے گی کفت نہ تسی اپنا اسلامی معاشرہ قائم رکھو اپنی کفت بحال رکھو نہ دی مجبوری ہے کہ تو ہڑنا عمل نہ رہ اگر اے نہیں کر سکو گے تو پھر تسی دین تے سمجھوتے کرو گے دین نو چھوڑ دے جاؤ گے ہکے کر کے دینی ارکان تو دستبردار ہون دے جاؤ گے جتنے دین تو دور ہون دے جاؤ گے اتنے ہوتو ہڑنا دوستی کر کے تو ہنو اور دین تو دور لے جاؤ گے جیڑا باقی بچ گیا وہ بھی چھوڑان دی کوشش کرن گے حتیٰ کہ مکمل رازی تاں ہون گے جس لئے تسی سارے دین تو فارغ ہو گئے اللہ دی پناہ اللہ معاف کرے سو رات دن نجھ سمجھوتا کوئی نہیں اگ پانی سمجھوتا کوئی نہیں ظلمت اور نور سمجھوتا کوئی نہیں دین اور کفر سمجھوتا کوئی نہیں دین دین ہے حق ہے کفر کفر ہے باطل ہے حق دی قوت نو قائم کرو حق نو اپنی استعداد پیدا کرو عدل قائم کرو انصاف قائم کرو اپنے ملکنو اتنا طاقتور بناو کہ کفر انہ نال سمجھوتے کر کے اپنی بقاہ واسطے روے نہ کہ انہ نو اپنے ماتاعت کر کے اللہ کریم مسلمانہ نو شورو آگے ہی دے وے مسلمانہ نو خطائی معاف فرمائے اور دین تے قائم رکھے اور دین نو زندہ رکھے واسطر و دعوانہ نو الحمدللہ رب العالمین موسیقا موسیقی